دوستو وومنز پریمیر لیگ کا 18 ماہ مقابلہ مومبائی انڈینز اور ڈلی کیپٹیلز کے بیچ کھیلا جا رہا تھا اور ڈلی کی کپتان میک لیننگ نے ٹوس زید کر پہلے گیت بازی کا فیصلہ کیا جس کے بعد مومبائی انڈینز کی اوپنر ہیلی میتھیوز اور یاستی کا باٹیا میدان پر آئیں لیکن یہ کیا دلی کو پہلی سفلتہ مل گئی برجان کیپ نے تیسرے اور کی پہلی گیت پر یاستی کا باٹیا کو وکیٹ کی پر تانیا باٹیا کے ہاں تو کیچ کرا دیا اور پھر یہ کیا ہوا دوسری گیت پر نتالی سیور برنڈ کو کلین بولڈ کر دیا یہ لگ رہا تھا کہ کیپ بول نہیں آگ کا گولہ فک رہی ہو اور نتالی سیور برنڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان ہرمن پیت کو اور کریچ پر آئیں لیکن اگلے ایور میں سکھا پانڈے نے ہیلی میتھیوز کو پویلین بیج دیا جس کے بعد مومبے انڈیانز نے تین وکیٹ پر تیرہ رنڈ بنا لیے لیکن دوستو آج تو مومبے انڈیانز کا دکھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کیونکہ اور اندتی ریڈی نے امیلیا کر کو تانیا باٹیا کے ہاں تو کیچ کرا کر امیلیا کر کے روپ میں چوتھا جھٹکہ مومبے انڈیانز کو دے دیا جس کے بعد اسکور آٹھ اوور میں چار وکیٹ پر چوبیس رنڈ بنا تھا اب کپتان ہرمن پیت کو اور پوجا وسترکر نے پاری کو سمالا کچھ بڑے ہٹ بھی لگائے لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے پوجا وسترکر جو لے میں تھی تین چوکے اور ایک چھکا جڑ کر انیس گیت پر چھبیس رنڈ بنا کر بلے بازی کر لی تھی جیس جنوشن نے انہیں رادہ یادوں کے ہاں تو کیچ آؤٹ کر دیا اور اس طرح سے مومبے انڈیانز کو پانچوہ جھٹکہ لگ گیا اور پندرہ اوور میں مومبے انڈیانز کو چھٹا جھٹکہ سکھا پانڈر نے دیا انہوں نے کپتان ہرمن پیت کو اور کو جمعہ روڈرکس کے ہاں تو کیچ کرا دیا جس کے بعد ہرمن پیت کو اور 26 گیند پر 23 رنڈ بنا کر پویلے لگئی اور اب امن جوتکور اور اسی وانگ بلے بازی کر رہے تھی اور چوکے چھکے جڑ کر اسکور بولڈ کو آگے لے جا رہے تھی اور ٹیم کا اسکور 100 تک بھی پہنچا دیا لیکن اگلے ایور میں جس جنوشن نے اسی وانگ کو کیچ آؤٹ کرا دیا اور لاسٹ بات پر امن جوتکور بھی رن آؤٹ ہو گئی اور اس طرح مومبے انڈیانز نے 20 اوور میں 8 فکیٹ کھو کر 109 رن بنا لیے اور جیت کے لیے 110 رنوں کا لکش دیا